جیس وقت میں موجود ہوں مردان کالے چوک میں جہاں پر پاکستان تیریکن صاحب کے کارپنان جو ہے وہ اوزیشن منا رہے ہیں آج سپرین پورٹ کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے پرویز الائی صاحب کے حق میں جو کہ رولنگ سے پہلے حمزہ شہباز کو دی گئی تھی اور آٹھ جو دس ہورٹے قابلی کے وہ مصدرت کیے گئے تھے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تیریکن صاحب کے سوائی صفریتہ جناب سے شہدور صاحب جو کہ ایم بی ای پی کے پاون بھی ہیں ان سے پوچھیں کہ آج کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی آج پاکستان تیریکن صاحب نے جو کیس کیا تھا عدالت میں وہ آج اس طریقے سے پاکستان کے عوام کی فتح ہوئی ہے سپریم کورٹ ایک علوم کی بالجستی قائم کیا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں سنیری الفاظ سے لکھا جائے گا سپریم کورٹ پر اتنا دباؤ تھا کہ شاید ساری لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بغاوت کی خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر ججز کے خلاف بغاوت کی جائے گی لیکن سپریم کورٹ نے انصاف کی بالجستی کیلئے وہ کسی دباؤں میں نہ آئے انہوں نے ایک ہزادانہ فیصلہ کیا اور وہاں پنجاب میں جو کہ پنجاب میں ایک ایسی حکومت تھی جو کہ دونس دھاندری پر ساکیوں پر بنائی گئی تھی وہ ساری پاکستان کے عدلیہ نے فیصلہ کر کے اس کو ساتھوی زمین کے اندر دفع کر دیا اور جمہوریت کی بالجستی کے لئے جو راستہ تھا وہ اختیار کیا اور آج پاکستان میں جمہوریت کی بالجستی قائم ہو گئی اور پنجاب میں پاکستان تیریک انصاف کی مدد سے کاف لیکن کی حکومت قائم کر دی گئی جو کل جیسے ہی وہ گولنگ پاس ہوئی اس کے بعد جب پاکستان میں گئے ہیں آپ کے کاف لیکن کے جو پرگے دلائی صاحبے ایڈیائی کے کارپنان کے وہ نکل پڑے ہیں اور ریشنمنہ آ رہے ہیں آج کے جو سپریپورٹ کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہہ رہے ہیں آج سپریپورٹ نے جو تاریخی فیصلہ کیا ہے یہ پاکستان کے عوام کی پتہ ہے یہ پاکستان میں جمہوریت کی پتہ ہے یہ پاکستان میں اداروں کی آزادی آپ کو بتائے کہ جس طرح سپریپورٹ پر پریشر اور ڈباؤ ڈالا جا رہا تھا بغاوت کی خبریں پہلائی جا رہی تھی لیکن سپریپورٹ کی جزز نے جو انصاف پر مبنی آج فیصلہ کیا ہے قانون کی آج انہوں نے قانون کی جو ملدستی کے لیے آج جو فیصلہ کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سنے ریوروپ میں لکھا جائے گا اور عمران خان نے جو جہد شروع کی تھی اداروں کی آزادی کے لیے پاکستان کی ریاست میں جو مختلف ادارے ہیں ان کا اپنا رول جو ہے اس کے تعاون کے لیے آج وہ عمران خان نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ تمام تر دباؤ کے بہوجود اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ اور پاکستان کی وہ سیاستان جو کی چور اور ڈاکو کے نام سے پکارے جاتے ہیں ان سب نے مل کر سپریم کورٹ پر اتنا دباؤ ڈالا تھا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ شاید سپریم کورٹ کے جزز اس دباؤ میں آج